جاپان کو جیپنی زوبان میں نیپون کہا جاتا ہے جس کا مطلب ہے چڑھتے سورج کی زمین یہ ملک جس کام میں بھی ہاتھ ڈالتا ہے اس کو چڑھتے سورج کی طرح بلندیوں پر لے جاتا ہے جاپان کے ہمساہیہ ممالک میں چائنہ جنوبی کوریا اور تائیوان شامل ہے جاپان ایسا ملک ہے جہاں بچوں کو پہلے تین سال تک صرف تربیتی تعلیم دی جاتی ہے اور اخلاقیات سکھائی جاتی ہے جاپان میں بچوں کو امتحان میں بیٹھنے سے پہلے چاکلیٹ دی جاتی ہے اور گوڈ لک بولا جاتا ہے جاپان کا لٹریسی ریٹ سو فیصد ہے اور یہ جاپانی تعلیمی میار کو ظاہر کرتا ہے جاپان میں ورکنگ گھنٹے کسی بھی دوسرے ملک کی نسبت زیادہ ہوتے ہیں جاپانی لوگ زیادہ مہنتی اور زیادہ کام کرنے والے ہوتے ہیں جاپانی لوگ اسی وجہ سے اپنے ورک پلیس پر کچھ وقت کا سلیپ نیپ بھی لے لیتے ہیں جاپانی لوگ صبح کا ناشتہ اور رات کا کھانا سوپر مارکٹ سے ریڈی میڈ لے کر کھانے کو ترجیح دیتے ہیں اور اپنا وقت بچا کر کسی انتہائی ضروری کام کو اپنے لیے کرنا زیادہ بہتر سمجھتے ہیں امریکہ کے بعد جاپان ہی ایک ایسا ملک ہے جہاں سب سے زیادہ فاس فوڈ ریسٹورنٹس ہیں جاپان میں تین ہزار سے زیادہ میکڈونل کی برانچیں مجود ہیں جاپان کا کل رکبہ تین لاکھ ستتر ہزار نو سو پہ چتر مربع کلومیٹر ہے اور رکبے کے لحاظ سے یہ دنیا میں اکیا سٹھویں نمبر پر آتا ہے جاپان چھ ہزار پانسو سے زیادہ جزیروں پر مشتمل ہے بہت زیادہ جزیرے ہونے کی وجہ سے یہاں پر مختلف اقسام کی مچھلیاں بھی پائی جاتی ہیں اور جاپانی لوگوں کو ابلی ہوئی کچھی مچھلی کھانا بہت پسند ہے جاپانی لوگ ہر سال سترہ ملین ٹانس مچھلی کھا جاتے ہیں ورلڈ میٹر کی دو ہزار بیس کی ریپورٹ کے مطابق جاپان کی موجودہ آبادی بارہ کروڑ انسٹھ لاکھ ساٹھ ہزار لوگوں پر مشتمل ہے آبادی کے لحاظ سے یہ دنیا کا گیاروہ بڑا ملک ہے چنٹوئزم ملک کا سب سے بڑا مذہب ہے اس ملک کی ستر فیصد آبادی شنٹوئزم اور بودھزم کو مانتی ہے ملک میں مسلم ہندو اور عیسائیت مذہب کو ماننے والے بہت کم لوگ ہیں کٹ کیٹ جو کہ ایک مشہور ترین چاکلٹ کمپنی ہے یہ بھی جاپانی ہے جاپان میں کٹ کیٹ چاکلٹ تین سو سے زیادہ فلیورز میں ملتی ہے پاکستان میں تو اس کے صرف تین سے چار فلیورز ہی ملتے ہیں آپ نے کتنی قسم کی کٹ کیٹ کٹ کھائی ہے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا دوستو بہت زیادہ جزیروں والا ملک ہونے کی وجہ سے یہاں بہت پہاڑ بھی مجود ہیں اور لاوہ اگلتے ہوئے آتش فشاں بھی مانٹ فیوجی جپان کی سب سے انچی پہاڑی ہے اور اس کی انچائی سنتی سو چھتر میٹر ہے جاپانی لوگوں کو نوڈلز کھانا بہت پسند ہے اور نوڈلز کھانے کے لیے ہر سال یہ دھائی کروڑ سے زیادہ چاپ سٹکس کا استعمال کرتے ہیں پوری دنیا میں جدید سے جدید ٹیکنالوجی والی گاڑیاں جاپان ہی متعرف کرواتا ہے ٹویوٹا اور سزوکی بھی جاپانی کمپنیاں ہیں جو ہر سال کروڑوں گاڑیاں بنا کر پوری دنیا کو ایکسپورٹ کرتی ہیں اور ٹویوٹا دنیا کی تیسری بڑی کمپنی ہے جو گاڑیاں بناتی ہے اس کے علاوہ دنیا کی تیز ترین بلٹ ٹرین بھی جاپان میں ہی ہے جاپان کی یہ تیز ترین ٹرین پانسو کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار تک چلی جاتی ہے اور بہت زیادہ لوگ ان ٹرینز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے استعمال کرتے ہیں جاپانی لوگ بہت صفائی پسند ہیں اور گندگی پھیلانے والوں سے سخت نفرت کرتے ہیں یہاں تک کہ باتھرومز کے لیے الگ جوتوں کا استعمال کرتے ہیں اور ان جوتوں کے ساتھ گھر کے کسی دوسرے کونے میں قدم تک نہیں رکھتے دوستو یہ بات آپ کے لیے نئی اور دلچسپ بھی ہوگی جاپانی لوگ دولفنز کو بھی مچھلی ہی سمجھتے ہیں اور یہاں دولفن کا گوشت کھانا عام ہے جاپانیوں کو دولفن کا سوپ بنا کر استعمال کرنا مفید لگتا ہے اور ان کا ماننا ہے کہ اس کے سوپ سے وہ بہت ساری بیماریوں کے خلاف اپنے اندر امیونٹی پیدا کر لیتے ہیں اور دنیا میں سب سے بڑی مچھلی منڈی بھی جاپان میں ہی رگتی ہے جاپان کے مختلف علاقوں میں سڑکوں پر بہت ساری ویسلز رکھی جاتی ہیں سڑک کے کناروں پر رکھی ہوئی ویسلز کے اندر چھتریاں مجود ہوتی ہیں اگر اچانک سے وہاں بارش شروع ہو جائے تو لوگ ان ویسلز سے چھتری لے کر استعمال کر سکتے ہیں اور بینا گیلے ہوئے اپنی منزل تک پہنچ سکتے ہیں اور جب دوبارہ لوگ وہاں سے گزریں تو سڑک کے کنارے پر پڑی ہوئی ویسلز میں وہ چھتریاں واپس رکھ دیتے ہیں یہ چھتریاں اسی لیے ہر سال ہر وقت اسی جگہ پر موجود رہتی ہیں اور یہ ظاہر کرتی ہیں کہ جاپانی قوم کتنی ایماندار ہے جاپان کا سب سے بڑا اور خوبصور شہر ٹوکیو ہے ٹوکیو میں تقریباً تین کروڑ سے زیادہ لوگ رہتے ہیں اس کے علاوہ اوساکا نوگویا اور یوکوہاما ملک کی میٹروپولین سٹیز ہیں دنیا کی سب سے زیادہ اینیمیٹڈ موویز جاپان ریلیز کرتا ہے اس کے علاوہ دنیا میں دیکھے جانے والے کارٹونز میں سے زیادہ تر جاپان ہی بناتا ہے جاپانی لوگ کھانا کھاتے وقت اور گاڑی چلاتے وقت موبائل کا بلکل استعمال نہیں کرتے وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے کھانے کی توہین ہوتی ہے لیکن یہ لوگ نہاتے ہوئے موبائل کا استعمال ضرور کرتے ہیں جاپان کو بوڑوں کا ملک بھی کہا جاتا ہے کیونکہ جاپان میں چھبیچ فیصد بوڑے لوگ بائے جاتے ہیں جو دنیا میں کسی بھی دوسرے ملک سے بہت زیادہ ہیں ملک کی کرنسی کو جاپانی یین کے نام سے جانا جاتا ہے اور ایک جیپنیز یین پاکستانی ایک اشاریہ چھے سفر روپے اور انڈین زیرو اشاریہ ساچ سفر روپے کے برابر ہے ملک کا مجودہ جی ڈی پی پانچ اشاریہ آٹھ 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 ٹریلین یو ایس ڈالرز ہے اور انفرادی سالانہ مجموعی آمدنی چھالیس ہزار آٹھ سو ستائیس یو ایس ڈالرز ہے اور ایکانومی کے لحاظ سے یہ دنیا میں چوتھے نمبر پر آنے والا ملک ہے جاپان کا کالنگ کورڈ پلس اکیاسی ہے اور ڈومین نیم ڈاٹ جے پی ہے جاپان میں گاڑیاں لیفٹ سائٹ پر چلائی جاتی ہیں مگر گاڑیوں کے سٹیرنگ ویل رائٹ سائیڈڈ ہوتے ہیں جاپان کا مجودہ نظام حکومت پارلیمانی آئینی باشاہد ہے ملک کے مجودہ وزیراعظم کا نام شنزو ایبے ہے جاپان کا قومی کھیل سومو ریسلنگ ہے اور چیری بلوسم جاپان کا قومی پھول ہے جاپان ہر سال ایک سو تیس بلین ڈالرز سے زیادہ کی رقم جدید ریسرچ اور ڈیویلپمنٹ اور ٹیکنالوجی کے لیے خرچ کرتا ہے اور یہ ملک فنڈامینٹل سائنٹیفک ریسرچ میں پوری دنیا کو لیڈ کرتا ہے اور جاپانی سائنس دانوں کے پاس فیزکس، کیمسٹری اور میڈیسن کی فیلڈ میں 22 نوبل پرائیز بھی ہیں جاپان میں اس وقت 175 فنکشنل ائرپورٹس ہیں ایک شہر سے دوسرے شہر جانے کے لیے تیز ترین ٹرینز کا استعمال کیا جاتا ہے جو ہمیشہ مقررہ وقت پر سٹیشن پر موجود ہوتی ہیں دوستو آپ کو یہ جان کر عجیب محسوس ہوگا کہ رش آورز کے دوران مسافر اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ ان کو ٹرینز کے اندر گسانے کے لیے لوگوں کو دھکے دینے والوں کو نوکری پر رکھا جاتا ہے 2015 تک جاپان میں شراب کے اڈوں میں دیر رات تک شراب پینا اور ناچنا قانونن جرم تھا لیکن اب یہ قانون ہتم کر دیا گیا ہے جاپان میں کالی بلیوں سے محبت کی جاتی ہے اور کالی بلی کا راستہ کاٹنا اچھی قسمت کی نشانی سمجھا جاتا ہے جبکہ پوری دنیا میں اس کو نحوست کی علامت سمجھتے ہیں جاپان میں ایک ایسا جزیرہ بھی موجود ہے جہاں انسانوں کی تعداد سے زیادہ ہر گوش رہتے ہیں دنیا کی مشہور ترین ڈیجیٹل کرنسی جس کا نام بٹکوئن ہے اس کی اجاد کرنے والا شخص بھی جاپانی تھا وقت کے لحاظ سے جاپان پاکستان سے چار گھنٹے آگے ہے اور انڈیا سے چار گھنٹے تیس منٹ آگے ہے جاپان میں تین ہزار سے زائد ایسی کمپنیاں موجود ہیں جو دو سو سال سے بھی زیادہ پرانی ہیں جاپان کے لیے بنائے جانے والے موبائلز میں سے نوے فیصد وارٹر پروف ہوتے ہیں کیونکہ جاپانی لوگ نہاتے ہوئے بھی موبائل کا استعمال کرتے ہیں دوستو اس ملک کی اوفیشل لینگویج جیپنیز ہے اس کے علاوہ انگلیش اور کورین زبان بھی بولی اور سمجھی جاتی ہے اس کے علاوہ جاپان میں پوری دنیا سے زیادہ وینڈنگ مشینز کا استعمال ہوتا ہے ہمارے ملک میں یہ وینڈنگ مشینز صرف بڑے بڑے شاپنگ مالز یا ائرپورٹس پر ہی دیکھنے کو ملتی ہیں دوستو یہ بات عام لوگوں کے لیے انتہائی عجیب ہوگی کیونکہ جاپان میں خودکشی کرنے کے لیے ایک سپیشل جنگل موجود ہے جہاں لوگ خودکشی کرنے کے لیے جاتے ہیں دنیا میں خودکشی کر کے مرنے والوں میں سے سب سے زیادہ کی تعداد جاپانیوں کی ہے دوستو یہ تھی جاپان پر بنائی گئی ایک چھوٹی سی انفرمیشنل ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو یوٹیوب ووٹس ایپ اور فیس بک پر اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی دوسرے ملک کے بارے میں بھی ایسی ہی انفرمیشنل ویڈیو بنائے جائے تو کومنٹ باکس میں کنٹری کا نام ضرور لکھئے گا تو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ